بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا برائے ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلنے والی قل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیٰ عبائی فی حاضح سات وفی کل سات من سات لیل ونہار ولی وحافظن وقائدن وناصرن ودلیلن وائنا حتا تسکنہو ارزکتوان وطمتےہو فیہا طویلا یا ربہ محمد وآل محمد سلیعلا محمد وآل محمد وآل محمد وآجل فرجال محمد یا رب الحسین بے حق الحسین عشفِ صدر الحسین بے ظہورِ بے ظہورِ بے ظہورِ حجتِ القائمِ آلِ محمد باوازِ بلند سلوات آواز زیادہ کر دی تمہیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت خاندانِ تدہیرتِ حدیعِ سلوات رحمان رحیم بن نیاز بادشاہ اپنی ذاتِ زلجلالِ ولی کرام دا صدقہ رسالت پناہ دی رسالت دا صدقہ ولایت پناہ دی ولایت دا صدقہ فاتح شام آقازادی دی تہارت دا صدقہ ولیالعصر مالک دی غیبتِ قبرات دا صدقہ علمہ والے سخیدی پاک وفادہ صدقہ خاکے حالکِ خاکے شفادہ صدقہ ہجاوے کبریادہ صدقہ تمام عزت والے ازاداران دی نوکری حاضری قبول اور منظور فرما میرے پیشوا میرے رہنما میرے سردار میرے محسن میرے مرشد پیر سید عبرار حسین شابات شال مروف دردلی سیاہ پوش کربلائی جتنا بھی صبح تُلے کے ہون تک باواجی دائے سلسلہ جاری یہ مالک اس سلسلے نو اپنے عظیم دربارچ قبول اور منظور فرما انتہائی واجب الاحترام میرے سردار باواجی غلاب شاہ جی باواجی زمان شاہ جی باواجی سوم شاہ ری اور بھی جڑی صدات اہلیاں نمرادیاں میرے سارے سردار تشریف فرما اور بھی جتنے عزدار دور دور تُو تشریف فرما ان مالک سب دا سایا ساڑے سیران تے تا قیامت تا قیم و دہم فرما میرا مالک ساڑا کاسا چھوٹا ہے تیری خیرات زیادہ ہے ساڑا غریبان دا کاسا غم نواب کربلان الولایت امیر المومنین نال پر فرما جتنے بھی عزدار پرشان حال نے انہ دیاں پرشانیاں دور فرما میرا خالق مالک میری میرے ویران دی صبح تُو لے کے ہون تک جتنی بھی آجزانہ مخلصانہ پاک سردار دی بارگاہ دیوچ ڈیوٹی ہے قبول اور منظور فرما جہندہ جہندہ دل ہے ممبر دے حقیقی وارث امام دا ظہور جلد ہو جاوے حدیعہ سلوات پھر بھی باوازے بلند سلوات پڑو سارے عصیب اللہ فصل دے منن والے تھوڑا تھوڑا اگے آجو مہربانی کرو چلو بزرگ بیٹھے انہوں نے خیرے جوان باوازی سرکار تسیت مر سامنے بسم اللہ مولا زندگی دراز فرما آجو اگے اگیا آجو بسم اللہ باوازی آجو تسی بھی باوازی تھوڑا جاگے بسم اللہ آخری پرسہ ہے سلوات سارے باوازے بلان پڑھو جی بادشاہ جی اجازتیں ڈیوٹی پاک شروع کیتی جائے وعدہ وفا ہو گیا حکم دی تعمیل ہو گئی عزت والے چہرے اندھی زیارت ہو گئی جس جگہ تھے تسی بیٹھے ہو اے عام جگہ نہیں اے عام مقام نہیں اے عام ازاہانہ نہیں امام ششم علیہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعلم سردار فرمارن جو تمہارا وقت ہماری ازاداری میں گزرتا ہے وہ تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہوتا سبحان ایسا یہ تو آنسو جاری یوگن کیونکہ معرفت ہے مولا بابا جی نواب شاہ جی سرکار نسیتو تندرستی عطا فرمائے تو اے جڑی جگہ ہے ساریاں عبادتان دی سردار عبادت ہے جس دہ نام ہے ازاداری اور اے عام جائی نہیں اے تھے عامدہ کون کونے دسنا چانا یہ وہ محفل ہے جہاں ارش نشین آتے ہیں سبحان اللہ بھائی جان مائک دی جہاں ارش نشین آتے ہیں اور کون کون اندائے دست بستا جہاں جبریل امین آتے ہیں اس محفل دی ارش نشین بھی آگے جبریل امین بھی آگے تو اور کون اندائے یہ وہ محفل ہے جہاں ارش نشین آتے ہیں دست بستا جہاں جبریل امین آتے ہیں اور جو کونین کے سردار ہیں وہ سارے معصوم اپنے مدہ کو سننے کو یہیں آتے ہیں سبحانہ اپنے مدہ کو سننے کو یہیں آتے ہیں تو بابا جی بہت خوبصورت نظم میرے ذہنیں چاہ گئی تو پڑ جاماں سردار امام حسین باچہ سارے پڑ دن جو مولا دا مسائب تو پھر تھوڑی جیتنی فضیلت میں سنانا چاہنا بادشاہ نو لاکھ دے پاسے ڈٹھا اچھا تو سا میرے نل تیعید میری اتنی کو کرنی ہے کیونکہ آج میں صرف مجلس واسطے حاضر نہیں ہویا بلکہ میں صبح دی الحمدللہ انعزاد آرہاں دی حدمت بھی کر رہے ہیں سردار سادات کل میں دعا بھی لے رہے ہیں تو ہڑے سامنے لیکن تو ساں میری ڈیوٹی دنال تو ساں بھی حق ادا کرنا ہے بادشاہ جی سردار امام حسین بادشاہ علیہ السلام فرمایا نو لاکھ دے پاسے ویک کے فرمایا بدن پہ جون کے جتنے بھی زخم گہرے ہیں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بھئی بدن پہ جون کے جتنے بھی زخم گہرے ہیں بادشاہ فرمایا خوشی میں آہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں کیا کہنے ایمائیک چینج کرو جی ایچینج کر دیو مائیک جی عدوجہ کو لا دیو یار آواز کھیچ رہے ہیں ایک بھر فیر سلوات پڑھو ہاندہ نے تطہیر دیو باوہ جی سرکار فر آواز آرہی یہ نہیں سب نو میرے بانی بدن پہ جون کے جتنے بھی زخم گہرے ہیں خوشی میں آہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں کیونکہ جون دے زین چاہیی میں شاید رنگ دا کالا شاید میرا خون اکبر دے خون شامل ہے یا نہیں بادشاہ جون دے پاسے وے کے فرمایا اگر میں تیرے خون تے یمن دے تاجر نہ روکا میں نے حسین نہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کروں بدن پہ جون کے جتنے بھی زخم گہرے ہیں بھائی ارشد جی اگیا جو بدن پہ جون کے جتنے بھی زخم گہرے ہیں گالنے انجنی بڑھنی میرا دلے میں تھوڑا جا زور لاما تو تھوڑے کڑے دعا حاصل کر رہا ہم بدن پہ جون کے جتنے بھی زخم گہرے ہیں خوشی میں آہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں بادشاہ ویخ کے فرمایا میرے حبیب کے عبرو کی ایک جنبش سے فرات راہ نہ بدلے تو میں حسین ایک ور سارے سلوات باب آزے بلان پھڑو جی بادشاہ جی اجازت دے میں بسم اللہ میرے سردار میرے مرشد تشریف لے گئے جی بسم اللہ میں بسم اللہ کروں بابا جی تسی جتنی وریاک ہو میں پڑھ دا رہا ساں میری ڈیوٹی ہے میری حاضری ہے مولا سید بھائی زندگی دراز فرما بدن پہ جون کے جتنے بھی زخم گہرے ہیں خوشی میں آہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں بادشاہ فرمایا میرے حبیب کے عبرو کی ایک جنبش سے فرات راہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں توجہ ذرا زیادہ کرنا فرات راہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں کمینے کو گل کیتی بادشاہ وے کے فرمایا سردار جی دوار ہے کمینے کو گل کیتی بادشاہ نو لاکھ دے پاسے وے کے فرمایا میرے عباس کو میرا اگر اشارہ ہو تیری سپاہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں کیا کہنے بھائی سارے سارے تائد کرو محول جنت اڑا بناو ہائے دریب میں بسم اللہ کرام بدن پہ جاؤں کے ایک کو تھوڑی جی دینا بدن پہ جاؤں کے جتنے بھی زخم گہرے ہیں خوشی میں آہ نہ بدلے کیا روحانیتے کیا روحانیت اڑا محولے فضائل چانس ہو جاری ہو گئے اے معرفتے میرے سردار دی ڈیوٹی ہے جیڑی میں صبح دی ازدارہ نہیں کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہوں دعا تے سارے دیسن بادشاہ فرما رہے ہیں بدن پہ جاؤں کے جتنے بھی زخم گہرے ہیں خوشی میں آہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں میرے عباس کو میرا اگر اشارہ ہو تُسی شائر ہو ذرا دعا زیادہ کرنا بادشاہ فرمایا زمی سے زمی پہ نول اکھنال حسین بادشاہ خطاب کر رہے ہیں زمی پہ اپنے قدم سے لکیر میں کھینچوں فلک نگاہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں ہاتھ بلان کرو ہائے ادار ہائے بسم زمی پہ اپنے قدم سے لکیر میں کھینچوں رادی ڈیوٹی رادی ازاداری بادشاہ کول جاری اوساری صبح دی ازاداری جاری اوساری اے شیر سننے حاصل نظم شیر پڑھنا چاہنا شیر کتنی خوبصورت بات لکھی اس لکھیا کہے حسین تو قبروں سے ہر نبی اٹھ کر ہوئے 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 ہائے ہوئے ہوئے میں آرے سو breakthrough بلان کرنا کہے حسین پھر کہہ رہے ہیں بدن پہ جاؤں ان کے جتنے بھی زخم گہرے ہیں خشی میں آہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں خشی میں آہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں کہے حسین تو قبروں سے ہر نبی اٹھ کر ارام گا نہ بدلے تو میں حسین کیا کہنے کہے حسین تو قبروں سے ہر نبی اٹھ کر آرام گاہ نہ بدلے تو میں حسین نہیں کون حسین اللہ اکبر پیر نصیر الدین نصیر بادشاہ کتنی خوبصورت گاہ لکھیے او نہ کہہ حسین کے سذمہ دا مالکے حسین کے شان دا مالکے او نہ کہہ جولیہ سب کی انعیات سے بھر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ Seo جولیہ سب کی عدب عنہ پڑھندہ دییاں توڑے جو ڈیوٹیاں کر دیاں عرصے گزر گئے ہیں تو توڑی دعا لگ گئی بابا جی دعا رہے جولیہ سب کی انعیات سے بھر دیتا ہے بے زبانوں کو زبان فیضے اثر دیتا ہے اور دیدہ کور کو اجازہ نظر دیتا ہے اور نخل امید سے بخشش کو سمر دیتا ہے انہا لکیا سرفسی ہو کے در ناز پہ کم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں کون آج ہو تو سرکار دیوٹی یہ رال کے کریئے درہا میں بسم اللہ کروں کون حسین مولا بابا جی ظلفقار علی جعفری صاحب دے درجات بلاند فرمائے ساڑھی ازاداری دا میری ڈیوٹی دا حسن مالکوں نہ دے درجات متعلی فرمائے اے حسین ابن علی گلف شاں تیری حمد کا باغ اگلی سطح رکھا خموش نہیں ہونا اے حسین ابن علی گلف شاں تیری حمد کا باغ بابا جی آندیوں سے لڑ رہا ہے آج تک تیرا چراغ اور تُو نے دھوڑا لے ملتِ جبینِ بیزا کے داگ اور آج بھی تجھ لرزا ہے باطل کا دماغ میں پیانا دل میں فخر کا دریچہ باز کرنا چاہیے جس کا تُو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے جس کا تُو آقا ہے اس کو بڑی جلدی نال کسائدہ سلسلہ کیونکہ برامگی بھی ہے تو آپ نے وقت ہز حاضری پاک کرنا چاہنا ازداری بھی ماتمداری بھی کرنی ہے سنوہ ہانی بھی کرنی ہے تو ایک سارے ثلوات پڑو بڑا خوبصورت کا سیدھا پاک پڑنا چاہنا 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 کتنا عظیم دار ہے کتنا عظیم گھر ہے کتنی عظیم دہلیز ہے کتنی عظیم وارگاہ ہے در شبیر پہ جو خم نہیں 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 ہے میں پھر پڑھ دینا دوار ہے میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں مولا توڑی نیاز قبول اور منظور فرمائے پاک سیدہ میرے بادشاہ دے خزانیاں دی خیر ہوئے گل کری کرنا چاہنا در شبیر پہ جو خم نہیں ہے در شبیر پہ جو خم نہیں ہے در شبیر پہ جو خم نہیں ہے وہ مر بھی جائے کوئی روحہ نہیں ہے در شبیر پہ جو خم نہیں ہے جیڑے سرکار وفا بات چاہ دے مرید بیٹھے ہو انہا نال توڑا نو کر گل کری کرنا چاہنا دے ہاں بھائی بھلا اس گھر سے امید وفا کیا سمجھا لیں دو بھلا اس گھر سے امید وفا کیا بھلا اس گھر سے امید وفا کیا بھلا اس گھر سے امید وفا کیا جہاں آباس کا پرچھا نہیں ہے ہاتھ بلان کرو ہائے دو رہے بسم اللہ بابا جی بسم اللہ سرکار پیروہ جی شاہ جی انتہائی توجہ گھالکیڑی کرنا چاہنا عظیم ازادارانال عظیم اجتماعانال گھالکیڑی کرنا چاہنا جڑے بادشانوں نہیں مندے کیونکہ انہاں کسور ہی نہیں دسنا چانا مقادر میں تیرے کیسے علی ہو مقادر میں تیرے کیسے علی ہو ہم تیرے شجرے میں اتنا دعا نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے میارے بھائی پہدا اے میارے بھائی سبحان اللہ اچھا بھائی تُسھی ویلڈ ہو کے بہنے میں نہیں کہنا کہ تُسھی اٹھ کے دعا دے ہو میرے سردار دی بابا جی میرپور چوی محرم اس شیرتے انڈ ہو گئے کیونکہ بات ہی بڑی نوے اکلیجی لکھی گئی ہے اے تُسھی خود انصاف کرو گئے اور الحمدللہ عظیم لوگ میرے سامنے تشریف فرما گھال میں بڑی وڈی کرنا چاہنا ہاں بھائی وہ جہنت ہے جہاں پتا تو دیکھا وہ دیکھا صحابے کافتا وہ جہنت ہے جہاں تو دیکھا مگر سارا تیرا مجرہ نہیں ہے وہ جہنت ہے چلو پھر پڑھ دیں نیا نوکری حاضریہ وہ جہنت ہے جہاں تو دیکھا وہ جہنت ہے جہاں ہاں پھر پڑھ دیں نیا ہاں پھر پڑھ دیں نیا وہ جہنت ہے ہاں پھر پڑھ دیں نیا ہاں پھر پڑھ دیں نیا نہیں اچھا سانو جڑی عزت مل رہی ہے سانو جڑا بکار مل رہی ہے اے کدھی وجہ تو مل رہی ہے میں گل کر نہیں ہے تو سارے ہاتھ ہار جنگ میں میں رنگ آنڈی بے قدر آنڈی قدر ودا میں ہے اوہ پتر علید سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی جڑے جڑے میرے سامنے پتر علید بیٹھیں پاک حسنین شریفین دی جڑی اولاد میرے سامنے تشریف فرما میرے مرشد میرے سامنے تشریف فرما تو گل کری کرنا چاہنا ہاں بھائی میں رنگ آنڈی بے قدر آنڈی قدر ودا میں ہے اوہ پتر علید ہاں 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 میں رنگ آنڈی بے قدر آنڈی قدر ودا میں ہے اوہ پتر علید اوہ میں رنگ آنڈی بے قدر آنڈی مقدر نہ حب دے اینا نے انج بدلے تقدیر دخالی مرکے تے زامن پیکے آتک بچڑے ساتھ لکھوا میں اوہ پتر علی نے ہاتھ بلندنا رہے دری کیا کہنے بھائی ماتمی ازادار جتنے میرے سامنے تشریف فرما میں خود ماتمی میں خود زنجیر زاند میں خود ازادار جتنے سامنے میرے تشریف فرما ماتم کون کون کر دائے ازاداری کون کون کر رہے آئے زنجیر کون کون چلا رہے ہاں بھائی ہر ایک ماتمی آہل عبادہ پھلے سیندی پاک دعا دا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سماد میرا دل ستم سمان تو ذرا اگل ہے کہ جائیے گل کھڑی کرنا چاہنا ہاں بھائی ہر ایک ماتمی آہل عبادہ پھلے دیر پاک دعا دا اے ماتم چھریادہ اے بس نہیں ہر قیدہ سوچو اے بس نہیں ہر قیدہ زنجیر دامہ اوہ کر دے جہندے جہندے بدنا یکتے مہلا ناوے آہ پتر علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شیر اور پڑھئے میں بسم اللہ کراں عشقِ عباس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کر وہ نسلو میں سفر کرتا ہے میں تو علم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی نہ جانے کون عباس کو خبر کرتا ہے انتہائی توجہ جہندے جہندے بدنا ہوتے مہرا لاون پتر علی دے علی دے علی دے گل کھڑی کرنا چاہنا ہاں بھائی تھا تھا دے دے علم گواہی بن حس نین دے پاک سپاہی تھا تھا لے دے علم گواہی بن حس نین دے پاک سپاہی ہر ایک پرچم شادہ بے آج زدہ کردہ ہر ایک پرچم شادہ بے آج زدہ کردہ اعلان جہان دے ہاتھ چاکے آج بھی آماں غازی کرے دیر نالاما جے پلواما پتر علی روح نماز بس بھائی ختم روح نماز روح نماز ہے یلی روح عزا حسین ہے روح نماز ہے علی روح عزا حسین ہے روح نماز ہے ختم جس کو قرآن خود پڑے ایسا قرآن مہاں حسین ہے مہاں شردہ میدان تولے ہاں دے تولے حسین بادشاہ سامنے کھڑے حسن اے سارے ماتمین ازادار تو لوگ پسند اے نا کیتا کیا ہے تو مولا تسیل یہ نوازت کھڑے ہو گئے بابا مہار شریدو آ رہے تو سرکار گل کرنے کے ہاں بھائی اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا ہاتھ اٹھانا بھائی ہاتھ اٹھانا سرکار گل کرنے کے ہاں بھائی اتنے سنگین وقت میں تم نے علی علی کیا ہاتھوں میں اے مطام کر ماتب گلے گلی کیا ہاں ماتب گلی گلی کیا مہمان آ جو تم ہوئے اور میں زباہ حسین ہے پتر مارے گے بس بھائی نکیہ کھے پتر مارے گے چلو میں اس لفظ تو پہلا ایک لفظ آخ جاما اللہ دی کائنات دے وچھ کوئی ایسا خاندان بھی کھا جدا سال بعد چیلم ہویا ہوئے آئے 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 اے ہوئی خاندان جدا داس مہورم پتر مارے گے بیرا مارے گے مہمان مارے گے کلیاں رہ گیاں تے بی بی گل کی تھی کبلہ جی دو آ رہے گل کر کے میری سین اچر انہیں سین فیضہ دے گا لچ بائی پا کے میری آقا دادی گل کر کی تھی یہاں بائی جی بل کے رو ہو سکی ایسا میرا بی نیازی نہیں کرنی بی نیازی نہیں کرنی یا حریب کان میرا نیازی نہیں کرنی ستر قدام کفا مقتل بھی وہ میری مقتل بھی وہ قریب ہے اب دیکھ کر بتا مجھے میرا کہا حسین بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہا حسین نولہ قدائی مارو بتا مجھے ایک بینہ دیئے نہ مارو ایک اکبر دی موت تھا گئی آخری مکان ہو سکتے کسی دی آخری ہوگے میرا کہا حسین ہے ایک بینہ دیئے نہ مارو ایندہ اکبر مارا دیا ہے میرا کہا حسین ہے دیئے نہ مارو میرا غازی ٹرگیا بس بھائی جیرے رومن آئے ہمت میں کر رہے ہاں میں تو انہوں سنا وین جتنے مات مین جتنے ازاد دار بابا جی مولا تو اڑی صاف بچائی قبول فرماوی قبول ہو گئی مور نبو ودہ سوار چاڑی گران دی حویلی دا مالک اکبر تے سجاد دا بابا بابا جی ہنفی دا برا جڑا نماز پڑ دا ایک کند پیچھے جماعت اپڑی اندی آئی جن نمات کرنا بے وارس وانگ خس گیا ہے ہونہ ہائی آمنی چاہی دی ہے میں پیانا بے وارس وانگ خس گیا ہے تے کل وارس قتال کرا کے گتے شمر نتانے او گازی دے اندیا زلفان وی چہا تھے ہائے حسین اگلی شطر دے مات کرنا تے ہاتھ پا کے شمر دے خنجر دے بچ وہ کتی سین نے فریاد روکے میری سین موت ماد کر کیا دی کیوں دھی دی سا منہ قتل کرنا تیری کوئی نہیں شمر اچھا اچھا ایک ویان ہور کر جس جس حسین اکھان آڑ مرین دا خون کبر ویچ بھی نہیں رکیا کر میرے تے سوال اکیل عباس کی میں جے دی دی کنہ دا خون نہیں رکیا جے حسین مرین دیا پتر دیا پتر دیا اکھان دا خون نہیں رکیا تے باوہ جی جے ستر قدم تے بہن کیا میری سین سار دہ ہون صدقے 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 آہ میں تو انہوں دے سام بزرگ لا کر ایک وین پڑ دی دیا آئے لتھا بے بے بستی کے گوڑے کو تے جدہ بن وچ چان زہر آدھا آہ جو زین دلان دیا ہو کی واری چایا نام عباس غازی دا نام کی اچا ہے سید دا میرے پس گے پر اور رکھا با بچ وہ اور میرا کنگی اسے بب فادا اچار نام میرا امام دے گا دی دی لاش دے پاس وے کی آدھا اے میں کو انج لگ دائے اہ ہون نہیں بچ دائے تے برکان امام آہ 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 سجدی سورج جکھا کھولی آہ 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 توڑا دل میں ہی گویان ہور کرا جڑا سورج کھولی گا میرا امام سورج دے پاس وے کیا کھولی میرا امام سورج دے پاس وے کیا دیں تو بے شک لہ یا کول مینے تے حاضر شفیر دادا میں اوہ تیری ستر یکھ ہو با ملکھ ہو وے اکبر دے سکتا یا زہرہ یا زہرہ ہائے میں ست کیوں تیری ستر یکھ ہو با میں لکھ ہو وے اکبر دے سکتا سیدہ دا محمد کبرا اب چاہی باتھا او میرے دل میں چہور ورم میں رو کی آدھ ورم یا اکی میں ترنائے سوڑیاں ہائے 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 اکی میں ترنائے سوڑیاں گلیاں بچوو میں نو کھا گیا بھیڑ تطہیر دے خیمے دے باہر تطہیر دے کعبے دے باہر زخمی باہر سر تے رکھے زخمی باہر مارن مقصد نہیں زخمی باہر میرے سردار دی سال دی مینت ریعت نہ کراں زخمی باہر سر تے رکھے باہر پیشانی پھٹ گئیے ہائے 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 وہ کپڑائی تندے پیشانی پھٹ گئیے میرے سین روکیاں دیئے اندر لانگایا او میرے یمدہ مکہ آویر ہائے 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 اندر لانگایا اکبر دلہ شوکھی جائیا اندر آگیا ہے بین میں نو پرانی پوشاک دے ہائے ہائے جنہاں بزرگان کو لزاکری سنیئے پرانی پوشاک پرانی پوشاک دا نام آیا ہے سین فضا ایک پتھر چایا ہے جھڑا سارچ مارے آئے میری سین دی آواز ہے امہ ایوین اکبر دی برچی تینی ہویا اب باس تے بازوں تینی ہویا اسگر دے تیر تینی ہویا نالے بین کی تائی نالے پتھر دا ماتم لفظ میں پڑنا ہے حق تسا ادا کرنا ہے سین فضا رو کیا دیئے میں نو اویڑا یاد آگیا ہے جڑا تیری ماں میں نو آکیا ہے فضا جڑا حسین بین کو لوں پوشاک منگے سمجھیں لازے دا مہمان جڑا حسین بین کو لوں پرانی پوشاک منگے سمجھیں لازے دا مہمان تیرا کو پتھر دا جگرے جان حبیب کین گے ہو ہائے ہر کینپ کو میں چڑھویں دا آیا آج کوئی تا ہو جڑا میں نو چڑھا ہو آجا میرے امام دے لفظ نی مکے یہاں چڑھا آواز آئیے چڑھا دی چڑھا منائی آئی جڑا چالی گران دی حویلی دا مالک آئی اسنو گوڑے تے دی چڑھا ہے ہائے 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 ایک لفظ اور آخ جاما جڑا چالی گران دی حویلی دا مالک آئی بلکہ اند کیوں نہ کھا جہن دے ستاراں بھی رہا ہے ان گوڑے دی زین دے وچ دی چڑھا ہے ترن لگین میری سین فرمایا وے حسین میں نو جنگ وکھا اللہ دی کائنات اچھ انج کوئی نہیں لڑے آجی میں حسین لڑے جڑا میری سین آکھا ہے میں نو جنگ بکھا کربلا دا گریب گوڑے تے چڑھے آئے اے وین پر دے دے اندر میری امام و بینہ مرشد دیا شلط وڑے پیکے مان سلامت رکھے جڑا میرے امام دا گوڑا ٹرے آئے یک کنڈ پی چو آواز آیا ہائے گریبیل شبیر مڑ کے رٹھا ہے سین فیزاد دونے ہاتھ کا مرتی آئے روکیا دو یہ شبیری کا حسرت آئی جڑی دھیل неچ رہ گئی روکیا دے امام께ڑی حسرت بی بی فرمایا آج میرا بکو جوان ہو وی آ آج میرا بکو جوان ہو وی آج جندہ ہتھ نہب کے میدانی ٹھو رہا روکیا دے امام اک وریبان پھیر کر بی بی فرمایا آج میرا بکو جوان ہو وی آج جندہ ہتھ نہب کے میدانی ٹھو رہا اوہ جوانو اکبر دا بابا گوڑے تو لے بیٹھائے ہاتھ ودا کیا دے اممہ میرا ہاتھ نہ پلے تنوں پتر دی لوڑے میں نوما دی لو آئے صدقے اوماں آئے صدقے اوماں اممہ میں نومدان ٹور میں آکسہ لوگو میں فزاد صدقے اوماں جتنے ماتم کریں دے بیٹھے ہو با چھوڑ دیتا ہے بین بابا جی کیا کیا ہے میں نو جنگ بھی کھا اللہ دی کائناتی نجد کوئی نہیں لڑے آجی میں شبیر لڑے آئے بین کھڑ گی خیمے دے دار تھے بابا جی شبیر پہلا حملہ کیتا ہے میری سیند یواز آئی مرحبا وے علی اکبر دا تسا بابا میرے امام دو جا حملہ کیتا ہے میری سیند دو میں حتمت تھے ترکین آواز آئی مرحبا وے علی اصغر دا تسا بابا او جوانو جنگ بھی دا لڑ دا ہا شبیر دا گوڑا اکلاش پڑو گزریا ہے جنٹے بازو نال کوئی نہیں ماتم آواز آیا لڑ دا ہو دیا میرے تے پابدیاں کیوں لائیاں ماتے بین دا برکہ باجبا ہائے 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 جتنے روندے بیٹھے ہو شبیر جگوڑ دا لڑ دا ہایا کنڈ پچھے آواز آئیے بس کر میں راضی یا جد واقعہ بس کر میں راضی یا رو کیا دیا امام اے نا میرا عباس ماریا میں نہیں بھولیا امام اے نا میرا اکبر ماریا میں نہیں بھولیا او ساڈے ماتم تے پابندیاں لانا لیا او سانو ماتم کر دا بے کے حسنا لیا لائے قرآن مولوی دے سار تھے رکھے پوچے اے نا کوڑ پچھتے سائی سنان دن انسکوڑا اللہ اس دے لانت کرے باڑی مار جوائے لفظ نہ پڑا ہسین گوڑا دڑین دا آئے اس لئے انہ حسین دی کانڈ چنے زہ ماری ہے بجدے گوڑے تو حسین زبین تے جنے آئے رو کیا دے امام اے لے بیٹھا ہائے 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 آدھے امام آدھے امام میں لے بیٹھا جو دے گل کرنی آئی میرے بار میں امام فرمین دے میرا سلام ہوئے اس مظلوم دا دے تے جیڑا سونجہ میں تے ناظین تے ہاں تے ناظمین تے ہن میں رد کرو سوال تے ہائی کی تے میں نو پاک میں بردی کس میں ام لے لڑکنا دا ہٹا کے میری سینڈ ٹائے تو رو کیا دیو ہن چھڑ دے مسکن تیرا دا تے مو کر لے خیمہ آگا دا تیرا مشر دیسے ہوتا کمیل دے وچو آدھے حصہ آنت گوڑا میرے امام دایا زلجنا میرے امام دایا شمر پہنی زر ماریے دوسری زر ماریے آجا تیسری زر پھی چل دی آئی میں نو پاک میں بردی کس میں میری سینڈ ہی میں ہاتھ پایا ہے جڑا ہاتھ پایا ہے اے کمینہ میری سینڈ دے سامنے اس زلفانج شبیر جہا ہاتھ پایا ہے رو کیا دیا ہاتھ کڑ میرے پیو دیا زلفانج دے پا شندہ قوم جفادہ کڑ ہاتھی میں کہ کباب دینا کرتوں زلم آئے سیداد میں اولے بیٹھا میری مک گئیے تے تو والوانج خیمہ آگا تو اے پاک دستار آمانت آئی وانج دے وانت شبیر جہا دیں گے نہیں دسنا جیوے میں کتھا تے میری بیو دی او کبراکو آکھے نالے آرام لہائی آیا ویچ باندے پیو زگ جتنے سرکارے وفاد مرید بیٹھے ہو سارے سار دا پورسہ کرو اوڑے میری سینو سپاسی آئیے جتے چاچے گادی دینا شایی تے رو کیا دیئے پییا سانیاں کڑ کڑ کٹل کریں دا تے میری پیو کشمار کمینا ہر سرب دے یوں دا آئے سارے جو کڑ دا سمت دا پاک بی بی آدی اچا چا گادی او میرا بابای مات میں حسین مات میں مظلوم مات میں مات میں مات میں مات میں کڑ 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 ک� موسیقی 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 موسیقی